اسلام علیکم محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجینرنگ سے برکی روڈ لاہور سے پاکستان سے ہماری باقشاہ ندیم برادر آٹو انجینرنگ برکی روڈ جو اسٹیشن سے برکی ہڈیارے کی طرف اور جاتا ہے اس روڈ پہ برکی سے پہلے ایک سٹاپ ہے میہ سنگ میہ سنگ کے گاؤں کے ساتھ ہی ہماری باقشاہ بارکیا ہے اور کچھ لوگ اڈریس پولتے ہیں اس لیے میں یہ ویڈیو میں کمپلیٹ اڈریس دوستوں کو بتا دیتا ہوں تاکہ ان کے لیے آسانی انجین وغیرہ لانے کے لیے اور دوسرے چیزوں میں اڈریس دوننے میں آنے کے لیے آسانی کرنا ہو آج ہم یہ جو معاملہ ہے یہ والا جو انجین ہے یہ پرکن کا انجین ہے یہ پرکن پی تھری کا دو سو چالیس کا دو سو چالیس کا یہ انجین ہے جس انجین میں ہم نے پیشمار انجین بڑے کی ہیں کیٹرپیلر کی ہیں پرکنس کی ہیں تو کچھ دوست کہتے ہیں نبیر صاحب آپ تین تین میٹر لمبی کرنکوں کے بارے میں تو انفرمیشن دیتے ہیں یہ چھوٹے انجینوں کے بارے میں انفرمیشن دیں کیونکہ چھوٹے انجین مستری حضرات کرنے والے اور لوگوں کے انجین زیادہ ہے اس کے بارے میں بھی انفرمیشن اپلوڈ کریں اسے سلسلے میں یہ انجین کا کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ انجین کے ہم نے کنیکٹنگ راڈ جو ہے نا کنیکٹنگ راڈ ہم نے اس کے فٹس کر دی ہیں اب یہ دیکھیں یہ جو کرنک شافٹ ہے اس میں ہم نے راڈ فٹ کر دی ہیں اب یہ والے جو راڈ ہیں اس کو یہ دیکھیں ہم موف کر رہے ہیں کرنک شافٹ کو موف کروا رہے ہیں تو یہ دیکھیں کنیکٹنگ راڈ بلکل فری ہے اگر آپ ایسے چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ بلکل فری ہے اب اس میں کتنی کلیرنس ہے اور ہم نے اس کو کتنا ٹارک دیا ہے یہ تارک رنچ ہے ان تارک رنچوں سے مختلف قسم کے انجنوں کو تارک دیا جاتا ہے یہ چھوٹا تارک رنچ ہے یہ سو پاونڈ تک ہے یہ والا تارک رنچ ہے 206 پاونڈ تک ہے یہ والا تارک رنچ 250 پاونڈ تک ہے اب جو ان سان ولا قابلہ ہو جس کپیسٹری کا قابلہ ہو اس کی اجیسمنٹ ہوتی ہے اس جگہ سے لیکن ہم کیا کریں گے جو چھوٹا تارک رنچ ہے چونکہ اس کے بولڈ جو ہیں وہ اسی پونڈ پہ ٹائٹ کرنے ہیں تو ہم اسی پونڈ پہ اس راڑ کو سیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اسی پونڈ پہ اس کو چیک کر رہے ہیں اسی پونڈ پہ یہ ٹائٹ ہے ایسے ہی یہ تمام راڑوں کے بولڈ میں آپ کو شو کر رہا ہوں کہ ہم نے ٹائٹ کر لی ہوں ایک راڑ کے بولڈ یہ والا راڑ دیکھیں اس کے بھی بولڈ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس راڑ کو بھی دیکھیں ہم نے ان تمام بولڈوں کو اسی پونڈ پہ ٹائٹ کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹائٹ کرنے کے بعد یہ راڑ پہ الکل پری موک ہو رہے ہیں اب دیکھیں ہم اس کو ایسے ہلا کے چیک کریں گے یہ راڑ کو اس راڑ کو اس راڑ کو ہم ایسے ہلا کے چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پلے محسوس ہو رہی ہے اس کو ادھر بھی چیک کریں گے اس کو ادھر بھی یہ پلے چیک کریں گے یہ دیکھیں اس میں پلے موجود ہے یہ پلے ہونی چاہیے اس کے بعد ہم اس کی یہ والی پلے چیک کریں گے اس راڑ کو ہم یہاں سے پکڑیں گے یہ فنگر سے یہ فنگر سے پکڑیں گے اور اس ہاتھ سے اس کو ہلائیں گے یہ دیکھیں یہ والے ہاتھ سے یہ والے ہاتھ سے ہلا کے دیکھیں گے اس میں پلے تو نہیں ہے یہ بہت تھوڑی پلے ہونی چاہیے ایسے پلی اس میں ہونی چاہیے یہ پلی ہونی چاہیے لیکن جب آپ نے اس کو ایک سائٹ سے لگا لیا ہے تو آپ کو ایسے پلی اس میں بہت کم ہونی چاہیے یہ اس طرح آپ دوسرے تین نمبر راڑ کو چیک کیا ہے یہ اسی طرح آپ دو نمبر کو چیک کروگے یہ چاروں سائٹوں سے اس کی پلی تھرس پلی چیک کروگے اور پھر ایسے چیک کروگے پھر اس والے راڑ کو بھی آپ چاروں سائٹوں سے اس کی تھرس پلی چیک کروگے یہ والی اب ہم آپ کو کھول کے یہ بتائیں گے کہ اس راڑ میں کتنی اس میں شمع ڈالی ہوئی ہے اور اس کے باوجود یہ فری ہے یہ کیا اس کی کلیرنس رکمنڈیڈ ہے اور کس طرح ہم نے اس کو کیا ہے اب ہم اس راڑ کو ہم نے کھول لیا ہے کھولنے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کتنی اس راڑ میں ہم نے شمع ڈالی ہے اور کیا کیا ہے یہ دیکھیں یہ جو ٹوپی ہے اس میں آپ یہ لاغ چک کر سکتے ہیں یہ والی یہ جو لاغ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سفید والی یہ دیکھیں یہ لاغ نظر آ رہی ہے آپ کو سینٹر میں یہ دیکھیں یہاں سے یہ پیس چھو گیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ پیس چھو گیا ہے اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں ہم نے کتنا کاغذ فٹ کیا یہ دیکھیں یہ ہم نے اس میں ایک نیوز پیپر فٹ کی ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں جس طرح یہ ایک کنیکٹنگ راڑ میں ٹوپی کے اندر ہم نے ایک پیپر فٹ کیا ہے اس پیپر کی جو بھٹائی ہے وہ ٹو پانٹ ٹو تھوزن ہے ٹو پانٹ ٹو تھوزن ہے تو یہ پیپر جو ہے نا یہ اس کی کلیرنس ہے اس میں دو اشار یا دو سے لے کے ٹین تھوزن کے درمیان درمیان اس کی کلیرنس ہے جو ہم نے رکھی ہے کچھ لوگ اس پیپر کو ساتھ راڑ کو ٹائٹ رکھ لیتے ہیں یا اس میں پیپر کی کلیرنس ہی نہیں رکھتے تو وہ کیا ہوتا ہم کے کنیکٹنگ راڑ بار بار چیز ہوتے ہیں یہ جو مین بیرنگ ہوتے ہیں یہ جو بیگن بیرنگز ہوتے ہیں بیگن بیرنگز یہ بیگن بیرنگز ہیں ان میں جس طرح بیرنگ میں دو حصے ہوتے ہیں ایک اندر والی کون ہوتی ہے ایک باہر والی کون ہوتی ہے ان میں بھی بیگن بیرنگز میں دو کونیں ہیں ایک یہ باہر والی کون ہے یہ جو بیگنز ہیں اندر والی کون یہ جو بیگن ہے یہ کرینک کا جو حصہ ہے وہ ایک حصہ ہے دوسرا حصہ پیس کا تو جو اس کے درمیان جو بولز ہیں وہ بولز کیا ہیں وہ بولز آئل کے مالیکیولز ہیں وہ ان آئل کے مالیکیول کے لیے بھی اس میں کلیرنس چاہیے اگر اس میں ہم کلیرنس نہیں رکھیں گے تو یہ کنیکٹنگ راڈ سیز ہو سکتے ہیں اور یہی پرابلمز آتی ہے جس طرح دو بیرنگ کی کونے ہائی سپیڈ پہ نہیں چل سکتی اسی لیے خالی بگن اور کرینک بھی نہیں چل سکتے جب تک ان میں بول موجود رہا ہو تو یہ جو کلیرنس ہے ہماری یہ آئل کی مائکرونز کی لیئر کو ہم اس میں دیتے ہیں اگر ہم نے یہ کلیرنس نہ دی تو ہمارے پیس چھو جاتے ہیں سیز ہو جاتے ہیں اور بار بار انجن خراب ہوتے ہیں اس کے لیے یہ پرابر کلیرنس دینی چاہیے جو کہ اس چھوٹے انجن کی کلیرنس ہے اور ہماری یہ جو انفرمیشن ویڈیو کرینک کے میسی ٹریکٹر جو دو سو چالیس ہے اس کے بگن کی جو کلیرنس ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر یہ آپ کو پسند آئے تو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں علم بھلانا صدقہ جاریہ ہے اور اس علم بھلانے میں آپ ندیم برادر آٹو انجنرنگ کا ساتھ دیں اللہ حافظ اللہ حافظ